نمشکار میں بپلپ کمار دوستو آج ہم ہندی شاہد کی بات کریں گے اور ہندی شاہد میں پانچ سے دس جو اسٹھاپنا اور ترک کے شوال پوچھے جاتے ہیں اسی کی چرچہ کریں گے آخر اسٹھاپنا اور ترک کے شوال کو بنایا کیسے جائے اسی ٹیکنیک اسی کوڈنگ کی بات کریں گے جس سے آپ آسانی سے اسٹھاپنا اور ترک کے شوال کو بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے دو ہجار بیس کے اسٹھاپنا اور ترک کے شوال ہے اسے ہم لوگ دیکھیں گے کیسے بنا شکتے ہیں کوشن نمبر دوستو ہے تیرہ نمبر میں ہے نیچے دو قطن دیئے گئے پہلا ہے اصتھاپنا اصتھاپنا کیا کہتا ہے کرشن بھکتی کابی بیرتی کے اتکرش کا درشن ہے صحیح ہے کی غلط ہے اعنی کرشن بھکتی جو ہے کابی بیرتی کے اتکرش کا درشن ہے بلکل دوستو اعنی کرشن بھکتی دھارا نے کابی کی جو مول پرورتی تھی اس میں اتکرش لیا جب آپ کرشن بھکتی دھارا کی بشیشتہ کو پڑھیں گے خاص کر کے سورداش کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورداش نے ایک نئے بشیشتہ کے مادیم سے شاہد کے دھراتل پر کرشن بھکتی دھارا کو اتکرشتہ کی اور لیا اسی لئے یہ سوال بلکل شاہی ہوگا تو ہمیں ایک اندر آتما سے پوچھنا ہے ستھاپنا اور ترک میں کہ یہ صحیح ہو شکتا ہے یا گلت ہو شکتا ہے جب ان کو آشانی سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کرشن بھکتی دھارا جو ہے ایک کابی بیرتی میں اتکرش کا درشن ہے انہوں نے کابی بیرتی میں اتکرش لیا ایک نئی سوچ کو پیدا کیا ایک نئی مانسکتہ کو جنگ دیا جو بہت سارے لوگ کرشن بھکتی دھارا کی اور جڑتے چلے گئے دوسرا ہے اس لئے اس کا پرنشواد اجول رش میں ہوتا ہے بلکل دوسرا ہے اس لئے ان کا پرنشواد جو ہے اجول رش میں ہوتا ہے بلکل شئی ہے کہ جب کرشن بھکتی دھارا کا کابی بیرتی اتکرش کی اوڑ جاتا ہے تو اسے ہم پرنشواد لیتے ہیں اور وہ اجولتم رش کی اوڑ جاتا ہے اجول رش کی اوڑ جاتا ہے کیونکہ کرشن بھکتی دھارا میں چھو بھی ٹوبتے ہیں وہ ٹوبتے چلے جاتے ہیں وہ ایک الگ احساس اجول رشکہ ہوتا ہے یہ دونوں صحیح ہوگا پہلا بھی صحیح ہوگا اور دوسرا بھی صحیح ہوگا تو ہمیں سمجھنا ہے استھاپنا اور ترک والے شوال کو کبھی رٹنا نہیں ہے بلکہ ہمیں سمجھنا ہے آگے کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں دوستو بہت انپورٹنٹ کوششن ہے پہلا ہے کہ چھایا واد سرنگار لپسا کا کھاپ ہے دیکھو دوستو ڈائریکٹ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ چھایا واد سرنگار لپسا کا کھاپ ہے اگر میں چھایا واد کی چرچہ کروں تو چھایا واد کے چار استمبہ ہیں سنکر شوری شمیترا مہادیو جسے کوڈن سب یاد رکھ سکتے ہیں ان چار استمبوں میں چھایا واد کی پرویرتی صرف سرنگار نہیں ہے چھایا واد میں آپ کو راشتے شانسکرتک دھارا بھی آ جاتے ہیں پریم اور مستی کی دھارا بھی آ جاتے ہیں تو صرف یہ کہنا کہ چھایا واد سرنگار لپسا کا کھاپ ہے بلکل گلت ہے ان میں انپرورتی بھی سامیل ہو جاتی ہے نیکس ہے بستوت ہے ریتی کالین سرنگار بھاونا ہی چھایا واد میں اگیات آلم بن کا آدھار بنی بلکل گلت ہے دوستو ریتی کالین سرنگار فاونا جو تھی ریتی کالین سرنگار فاونا کے کندر میں جو تھے جو باتیں تھیں وہ راجاؤں کو خوش کرنا تھا چاہے وہ بہاری ہو چاہے وہ کشف ہو بہت سارے ریتی کالین کبھی جو تھے جو سرنگاری کابے لکھتے تھے راجاؤں کو خوش کرنے کے لیے جبکہ آدھنک سرنگاری کابے جو تھے وہ آدھنک دور سے چھوڑے ہوئے تھے تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں مان سکتے ہیں کہ ریتی کالین سرنگار فاونا ہی چھایا واد میں اگیات آلم بن کا آدھار بنی جب آپ ہمارا نیا بیچ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے ایک جام کے بعد جب آپ چھایا واد اور ریتی کال کو پرہیں گے ان کی بسیستاؤں کو چانیں گے تو پھر ان کے انتر کو بھی آپ جان جائیں گے یہ دونوں اسٹیٹمنٹ گلت ہے بلکل گلت ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ دوستو کوششن ہے کابے کا آلم بن بسیست بیکتی نہیں سمان جن ہی ہو شکتا ہے آپ دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کابے کا آلم بن بسیست بیکتی نہیں سمان جن ہی ہو شکتا ہے کیونکہ کاب کا کندریہ بشیہ منوش ہے اب دیکھو دوستو کہتا ہے کہ کابے کا آلم بن بسیست بیکتی نہیں سمان بیکتی ہی ہو شکتا ہے یہاں پر دیکھیں ہی مطلب ہی لگا دیا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ گلت ہو گیا اگر ہی نہیں لگاتا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوتا تو یہی چیزوں کو ہمیں دیکھنا کہتا ہے کابے کا آلم بن بسیست بیکتی نہیں سمان جن ہی ہو شکتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ کبل یہاں کہنے کا مطلب ہے کبل سمان جن ہی کابے کا آلکشن ہو سکتا ہے آلم بن ہو شکتا ہے بلکل گلت کوئی بھی ہو شکتا ہے نیکسٹ ہے کیونکہ کابے کا کندریہ بشیہ منوشہ یہ بلکل صحیح ہے کہ کابے کا کندریہ بشیہ منوشہ ہے یہ بات صحیح ہے کندریہ بشیہ منوشہ ہے تو اس میں آلم بن تو کوئی بھی ہو شکتا ہے بسیست بیکتی بھی ہو شکتا ہے سمان بیکتی بھی ہو شکتا ہے چونکہ یہ اس میں کیول جو ہے مطلب سمان جن کی بات کر دیا اس لئے گلت ہو گیا اس میں منوشہ لا دیا کہ مانوش میں شب آتا ہے اس لیے اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا آگے ہم لوگ چلتے ہیں کچھ اور کچھ اپنا ترک کے شوال لوگ کو لیتے ہیں دوستو ایک تو اسطری بیمرز سے ایک سوال ہر بار پوچھا جاتا ہے انہیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اب کہتا ہے اسطری بیمرز کے انسار اسطری کیبل جائبک اتھ پرتی ہے یہ بلکل گلت ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسطری بیمرز کے انشار اسطری کیبل جائبک اتھ پرتی ہے مطلب کہ جائبکتہ کے آدھار پر ہی اسطری پرشے الگ ہیں اسی کو اسطری بیمرز مانتا ہے یہ بلکل گلت ہے اسطری بیمرز یہ مانتا ہے کہ آدھنے کے دور میں پرشوں کے طلع میں اسطریوں کے بکاش پر کم دیان دیا گیا ہے اور اسطریوں کے سکچہ پر روک لگائے مطلب کہ ان کے جنم کے بعد کی ابدہرناوں کے آدھار پر اسطری بیمرز چلتا ہے کیونکہ پروشوں کے اپیکشہ اسطریوں کو کتنا ادھیکار دیا گیا ہے کسی بھی پیلڈ میں اسی پر اسطری بیمرز چلتا ہے ناکہ اسطری بیمرز کے انوستہار اسطری کیول جیبی گتھ پتی ہے دوسرا لین دیکھے گا پتری شتاتمک بیوستہ کے بیکتت اور بیچاروں کا نیمن نہیں کرتی بلکل یہ بھی گلت ہے جو اسطری بیمرز ہے وہ پتری شتاتمک بیوستہ پر بھی پرہار کرتی ہے کتن پتری شتاتمک بیوستہ اسطری کے بیکتت اور بیچاروں کا نیمن نہیں کرتی بلکل گلت ہے پتری شتاتمک بیوستہ اسطری کے بیکتت اور بیچاروں کا نیمن نہیں کرتی کرتی ہے جو پتری ست تاتمک شماج ہے وہ اسطری کے بیچاروں بیکتت اور بیچاروں کا نیمن کرتی بہت سارے چیز کی وہ ان کے بیکتت اور بیچاروں پر روک لگاتی اگر نیمن نہیں کرتی یہ غلط وہ روک لگاتی بہت سارے چیزیں کرنے نہیں دیتی ہے اس لیے جو ہے یہ دونوں اسٹیٹمنٹ غلط ہوگا یہ دونوں اسٹیٹمنٹ غلط ہوگا ان کو دھیان میں رکھئے گا اب کوشن دیکھتے ہیں بہت انپورٹنٹ کوشن ہے کہتا ہے ساہت میں لوگ کے ہی پرمان ہے بلکل شاہت ہے ساہت میں لوگ کے ہی پرمان ہے کہا بھی جاتا ہے دوستو کوئی بھی ساہت تب ہی تک پرانبان بنا رہتا ہے جب تک وہ آم لوگوں سے جڑا ہوا رہتا ہے آم بھاسا سے جڑا ہوا رہتا ہے جیسے ہی وہ آم لوگوں سے کٹ جاتا ہے وہ شاہت وہ بھاسا مرت پرائے ہو جاتی ہے اس لئے شاہت میں لوگ کے ہی پرمان ہے بلکل شاہی ہے دوسرا اب لوگ دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ لوگ شاہت کی گنبتہ پرمانت کرنے کے لئے ساستری پرتیمانوں کی آوشکتہ ہوتے ہیں بالکل نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگ شاہت میں لوگ کے ہی پرمان ہوتے ہیں اسے ساستری پرمانوں کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے جب ہم لوگ شاہت کی بات کرتے ہیں تو لوگ شاہت کے گن programmersہ کے لئے ساستری پرمانوں کی جرت نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگ کے ہی اس شاہت کا پرمان ہوتا ہے تو یہاں پہ پہلا شہی ہوگا دوسرا غلط ہوگا ہنڈیڈ پرشن تو دوستو ہم نے دو ہجار دسمبر دو ہجار بیش میں نومبر دسمبر دو ہجار بیش میں جو پیپر ہوا اسی استحابنہ اور ترک کی ہم نے بات کی ہمارا پھر سے ہند شاہد کا نیا بیچ پیپر کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سمپرم شاہد ٹپس پہ ہو تو ہم آٹھ سے دس کلاس فری دیتے ہیں آپ کلاس لے کر دیکھو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا رہا تھا ہے وہاں جا کر کے میسیج کر دینا ہٹشپ کر دینا ہے اور کلاس سے جوڑ جانا ہے اور ایک بات میں پہلی بار جو ہے پچھلے ایک سال سے ریزلٹ کی لکھت گائیڈنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ کلاس لیتے ہیں تو ہندریٹ پرسنٹ آپ کا ریزلٹ ہوگا یہ خواہیت پیپر پر لکھ کے دیا جائے گا اور ساتھ ہی اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے رائٹ میں بیل آئیکون ہوگا جسے ہم گھنٹی کہتے ہیں اس کو ضرور بجانا جس سے جتنا بھی میں ویڈیو ڈالوں گا وہ شارے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد جائے جائے بھارت کو کچھ ساتھ جس Ally موسیقی